میرا نا عبد المجید ارپاو پہلوان کسائی میں انیس سو چھینوے چھے دسانی سرکار دے بیعت ہویا بیعت اس طرح ہویا کہ میرا محول اسی منو اس گلدہ علم اسی میں ان پڑھ سا تے جہلیت چھے جمعہ پڑھ سا نا منو پتہ سی بیعت ہوگے کی فائدہ دنہ دے کی نقصار ہوندہ میرا ایک دوست سی انہ منو کیا یار کسے کامل درویش دے بیعت ہو جا میں کہا یار میں دا پریزگار نہیں نا نماز پڑھنا نا قرآن پڑھنا نا قرآن حدیث تو باقفا یہ دا نیک بند رہا کاما تے کسائینا ساڑا کام سی ساڑا یہی محول سے کدی جندہ دے کدی بار یعنی کہ جے ساڑا سوہ مین اندر گزریا تے پندرہ دن بار گزر رہیا تے ایدنا جنو سوکت میں بھی دو چار دفعہ پائن دفعہ جیل آن جان ہویا جسے سرکار دے پیروکار ہوئے کلہ سانی سرکار دے آپ نے جو درستہ جا آپ نے جو فرمایا وہ دیلتے اثر کیتا کسے دی مولبی دی گالے کسے ہور دی گالے دیلتے اثر نہیں گئی کیتی سی آپ دی پہلی محفل چمیں گیا بیٹھ گئے دیلتے محفل ختم ہوئی تے آپ جان لگے دیلتے میں اٹھ کے اگر ہو گیا آپ فرما دیلتے ہاں جی کی گالہ میری زبان جو نگلے دیلتے میں حضارت کرنے سے جنہوں نے کہا میں حضارت کرنے سے آپ نے ہاتھ چکے دعا کی تھی میں نے متھر فوک ماری جنہوں متھر فوک ماری دے کوئی چمک پہی میں نے ادھا ہویا جو کوئی بجلی نمائے چمک پہی پھر میں سوچا شاید وہیم سی یہ حقیقت ہے یہ کدھی اگے دے اس طرح نہیں ہویا یہ پہلی دفعہ ادھا محسوس ہویا پھر میں آستہ نے گیا کہ اٹھے جاگے دعا کرانا میں اٹھے بھی دے ہوں دیا جنہوں میں آستہ نے شریف تھے گیا پھر سرکار جی اندروں نے شریف فرما سی آپ اندروں آ رہا سی میں اندروں جا رہا سی گیٹ لو پھر آپ فرما دیلتے ہاں جی میں کیا حضارت کا نہیں سی جنہوں میں انہیں گئے کہ سرکار نے میرے سر طرح کے پیراندر کے دیکھیا میرا حلیہ حوال لباس تو آپ نے پھر ہاتھ چکے دعا کی تھی دعا چکا کرنے دو بعد میرے پھر دبارہ متھے دے فوک ماری جنہوں متھے دے فوک ماری دے او دبارہ چمک اس تو زرہ کلنٹ میں نو پیا جنہوں پیا دے میں نو محسوس ہویا کہ نہیں کچھ ہے حقیقت اے دی چا میں نو لگاؤنا شروع ہو گئی میں سرکار دے بیعت ہوئے اور سرکار محفل فرما رہا سی اور انہیں تسلیح نہ ہوئے ہوئے ایک محنے تسلیح نہ ہوئے سوڑا در چھڑ دے انہیں گھر سنکے میں بیعت ہوگا رات رہوں گرمی دا موسم سے کٹھے دے ستا سی اس سے در سرکار اس سے رات رہوں یعنی دن محنے نہیں لگے پہلی رات کچھ کہنٹے کچھ کہنٹے لما ہوئے گزریا تو آپ میرے نال دی منجید تشریف فرما سی تو آپ فرما دے جی میں کہا دی تسیح دیکھ دینا ہوئے میں آج ہی تسلیح کر دیا آپ فرما دے جی کہ تسیح دیکھ دینا ہوئے میں آج ہی تسلیح کر دیا یہ نہیں تیزی نہ کرم ہویا یہاں میں برا بہت سے اوہ دی وجہ ایسی ہے کہ فڑا فڑا برائی چھو نکڑے کہ پکیز گری زرہ ہوئے اس سے طرح آسنا سا کرم نوازی سلسا چال دا رہا ہے میرے آقا دا کرم ہوں دا رہا میں اپنی والدہ بیمار سے تو انہوں نے ایک دفعہ کھڑ کے بیعت کر آتا کہ انہوں نے کوئی زنگیدہ اعتبار نہیں ہے گا بزرگ نے ناڑے بیمار نے شوکر دے مریضا تو انہوں نے بیعت کر آتا بیعت کرن تو بعد میری والدہ کچھ دن بعد فوت ہو گا ہے اسی دفنات تا انہوں نے اس تو تن کے اندباد میں کاران کے ناستا کندنا ٹولا کے بیٹھا ہی یعنی کہ پڑا پریشان جیدی ماں مرجے انہوں کی اسے بات پریشانی نہیں لیا میرے مرشا دے قدمانہ سرکا میری والدہ میری خواب چاہیا تیسی کبر جنر تارندہیا تیسی حضور غوث پاگ سجے پاسے کھڑے دیں خبے پاسے حضور لسانی سرکار کھوتے دیں آپ دونہ نے دونہ ہستیہ نے ہاتھ لے کیتے ہویا اپنے ہاتھانہ انہوں نے لٹایا اپنے ہاتھانے جنرے لٹایا تیسی حضور لسانی سرکار فرمان لگے کہ تسی پریشانہ ہو بلکہ میرا نالے گئنگے بہت پریشانہ ہو تیری والدہ رہا کوئی ساکتاو نہیں جنتی نے جو یہ نہیں گل میرے مرشاں نے گل کہی تو میرا خیال کہنا میرے واسطے این حقیقت ہے کہ میں کہہ دیں گا شاکتی کنجی عیش باقی نہیں کہ میری والدہ واقعی اللہ دی رحمترہ انشاءاللہ جنتی نے صدیق اللہ ثانی سرکار الحمدللہ میرے مرشاں پاک نے اور جب تک میری زندگی ہے اللہ دے کرمہ فضلہ انشاءاللہ میرے آخری وقت ہوئی میرے مرشاں پاک کم لیوالے آئے کرمہ دانے لا آیا سونے چادر والے نے دے ہو پرمایا لپے لگو جانا جس نے لا خانی آیا لپے لگو جانا جس نے لا خانی آیا